ام جی ایش یو کے فرسٹ یر اگزام فرم میں سٹوڈنٹس کو کافی بڑی دکھت آ رہی ہے خاص کر سبجیکٹس کو لے کر کہ کافی سارے سبجیکٹ آ گئے ہیں اور کمپلسری سبجیکٹ کم دکھائی دے رہے ہیں تو آخر کیسے سیلیکٹ کریں اور اگر سیلیکٹ کردے ہیں تو سوڑا سوڑا سبجیکٹ ایک ساتھ دکھائی دیتے ہیں تو کس طرح سے یہ فرم بڑا جائے گا چلیے آج کی ویڈیو میں شٹیپ با شٹیپ کمپلیٹ ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں تو اگر آپ یہ سبجیکٹ کا سارا لفڑا سمجھنا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو کمپلیٹ ضرور دیکھئے تاکہ آنے والے سالوں میں بھی آپ صحیح سے یہ فرم بڑھ سکیں جو سیمیسٹر والا نیا سسٹم آیا ہے اس کو آپ صحیح سے سمجھ سکیں اور صحیح سے یہاں پر سبجیکٹ چناؤ کر سکیں کیونکہ ایک بھی سٹوڈینٹ کا اگر آپ یہاں پر غلط سبجیکٹ بڑھ دیتے ہو تو پھر دکھت آئی گی اس کو بھی اور آپ کو بھی تو چلیے شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو گوگل پہ ام جی ایسیو لکھے سرچ کرنا ہے مہاراجہ گنگاش انیوشٹی کی ویب سائٹ پہ کلک کرنا ہے اس ویب سائٹ پہ آنے کے بعد یہاں پر آپ کو examination کا option مل جاتا ہے اس پہ آئیں گے اور یہاں پر online exam form پہ کلک کریں گے یہاں پر exam form 2024 کا option ہے اس پہ آپ کلک کریں گے یہاں پر registration ID اور password مانگا جارہا ہے جو کہ آپ کے پاس نہیں ہوگا تو یہاں پر آپ کو new user registration پہ کلک کرنا ہے لیکن اس کے لیے آپ کے پاس ABC card ہونا چاہیے تو generate ABC ID پہ کلک کر کے آپ ABC card بنا سکتے ہیں کیسے بنانا ہے ویڈیو کا لنک description پارٹ میں ہے تو یہاں پر آپ new user registration پہ کلک کریں گے ABC ID نمبر درز کریں گے gate ABC details پہ کلک کریں گے ABC card سے ڈیٹیل آ جائے گی اس کے بعد یہاں پر پیتا کا نام آپ کو درز کرنا ہے اس کے بعد ماتا کا نام date overth یہاں پر درز کرنی ہے جس میں آپ کو دیان رکھنا ہے پہلے یہاں پر منت آئے گا اس کے بعد date تو آپ کو confuse ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد نیچے آئیں گے یہاں پر mobile number email ID درز کریں گے آدار نمبر درز کریں گے اور یہاں پر photo اور signature upload کریں گے جو کہ یہاں پر gif format میں upload کرنے ہوں گے کیسے کرنے وہ بھی بتا دیں گے یہاں پر sign upload کرنا ہے اس کے بعد check box پہ click کرنا ہے submit پہ click کرنا ہے اب اگر آپ کو gif format میں photo اور sign کو convert کرنا نہیں آتا تو google پہ آئیں گے جو بھی file ہے jpg to gif link دیجئے یہاں پر کسی بھی website کو آپ open کر لیجئے اگر png format میں آپ کی photo یa sign ہے تو آپ png to gif link کے search کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر choose file پہ click کر کے یہاں پر آپ اپنا photo یa sign جو بھی ہے وہ select کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر وہ photo یa signature upload ہو جائے گا اور اس کے بعد convert ہو جائے گا gif format میں جسے آپ بہت ہی آسانی سے upload کر سکیں گے تو یہاں پر یہ convert ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ download file پہ click کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا photo یa signature gif format میں convert ہو گیا ہے اسے آپ وہاں پر upload کر سکتے ہیں site زیادہ ہے تو gif compressor لکے search کریں گے کسی بھی website کو open کر کے آپ site صحیح کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ مارجا گنگا شنیوشٹی کی website پہ آئیں گے اور یہاں پر photo اور signature upload کر دیں گے check box پہ click کر کے submit پہ click کر دیں گے submit کرتے ہیں یہاں پر آپ کو application number مل جائیں گے جس کو آپ کو note کر کے رکھ لینا ہے کیونکہ یہ آپ کو login کے لئے چاہیے ہوں گے password آپ کے mobile number ہی رہیں گے جو یہاں پر ابھی آپ نے درج کی ہیں ok کریں گے اس کے بعد یہاں پر وہی registration number جو ابھی ملے ہیں وہ درج کریں گے password mobile number درج کر کے login کر لیں گے اس کے بعد feel exam form پہ click کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے اس طرح کا interface آج جائے گا جس میں یہاں پر آپ کو select category پہ click کر کے آپ regular ہو ایک student ہو یا پھر non-collegiate add in کر رہے ہو تو وہ آپ اپنے حساب سے یہاں پر select کر لیں گے تو ہم regular کا form بڑھ رہے ہیں باقی سب میں process same ہی ہے تو وہ دیکھ لینا آپ regular ہو چاہے non-collegiate ہو کوئی فرق نہیں پڑتا یوں جی یہاں پر select کر لیں گے یہاں پر BA کر رہے ہو تو art select کر لیں گے BA se b.com کر رہے ہو تو اس حساب سے یہاں پر آپ select کر لیں گے ہم نے یہاں پر art select کیا ہے کیونکہ ہم BA first year کا form بڑھ رہے ہیں تو یہاں پر BA semester 1 یہاں پر آپ کو لکھا ہوا دکھائے دے گا سب سے اوپر اسے آپ select کر لیں گے اور new student exam 2004 expect click کریں گے اب یہاں پر student کی detail آ جائے گی جس میں یہاں پر student کا نام اندی میں student کے پتا کا نام اندی میں ماتا کا نام اندی میں درج کریں گے next کریں گے اس کے بعد باقی detail automatic آ چکے یہاں پر آپ کو کسٹ category چننی ہوگی آپ obc general ews جس بھی category سے آتے ہو cst وہ یہاں پر آپ select کر لیں گے تو ہم نے obc select کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پر اگر کوئی وکلانگ ہے physical handicap ہے سوری پہلے یہاں پر آپ medium select کر لیجئے indy medium اس کے بعد اگر کوئی وکلانگ ہے تو وہ آپ category بتا سکتے ہو نہیں تو آپ یہاں پر none پر click کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پر date over automatic آ چکے یہاں پر regular ہم select کر لیتے ہیں اگر آپ private ہو تو non collegiate یہاں پر لکھاوا دکھائے دے گا address درج کریں گے جس میں ward number house number landmark آپ اپنے گاؤں کا نام یا شیطر کا نام درج کر سکتے ہیں village city town کا نام یہاں پر آپ درج کر دیجئے تو گاؤں سے ہو تو گاؤں کی detail یہاں پر بڑھ دیجئے اس کے بعد یہاں پر آپ اپنے جلے کا چونہ آپ کر لیجئے آپ کے جو بھی pin code ہے وہ ادار کارڈ میں مل جائیں گے وہ دیکھ کر یہاں پر درج کر دیجئے باقی detail automatic آ چکی ہے اس کے بعد آئی اپسی code لکھ دیں گے bank diary میں مل جائیں گے bank کون سا ہے تو sbae ہے تو sbae rmgb جو بھی bank ہے وہ یہاں پر آپ لکھ دیجئے branch کہاں پر ہے وہ یہاں پر آپ لکھ دیجئے already enrollment یہاں پر یہ دھیان رکھنا ہے اگر آپ پہلے آپ نے مہارجہ گنگاس انیوشٹی میں ایڈویشن لیا ہے تو یہاں پر آپ yes کر سکتے ہو اس سے آپ کے دو سو روپے بچیں گے یہاں پر آپ no کرتے ہو تو آپ کے دو سو روپے ایکسٹرہ لگیں گے اور اگر آپ first year میں ہو تو آپ کو no ہی کرنا ہوگا کیونکہ آپ مہارجہ گنگاس انیوشٹی میں first time ایڈویشن لے رہے ہو تو آپ کا enrollment نمبر ذاری ہوگا اس کے لئے دو سو روپے آپ کو ایکسٹرہ پے کرنے ہوں گے لیکن اگر آپ کے پہلے سے enrollment number ہے تو یہاں پر آپ yes کر کے enrollment number دے سکتے ہو جو mgsu کی mark sheet میں آپ کو مل جاتے ہیں تو وہ آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے اس کے بعد آپ اپنی college یہاں پر select کر لیجئے بہت ساری college نے دکھائی دے گی آپ اپنے حساب سے اپنی college یہاں پر select کر لیجئے میں ادانڈ کے لئے کوئی بھی college select کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر دسیویں کی detail آئے گی دسیویں کا board کون سے board سے آپ نے کی ہے تو یہاں پر آپ وہ select کر لیں گے اور سب سے پہلے یہاں پر دسیویں کے نے pass کیا وہ یہاں پر آپ select کر لیں گے کون سے board سے آپ نے دسیویں کیا ہے تو یہاں پر board of secondary education راستان اجمیر سے کیا ہے تو اجمیر select کر لیں گے نہیں تو کوئی دوسرا board یہاں پر آپ select کر سکتے ہیں یہی same system barium میں بھی یہ کرنا ہے آپ کو barium کی ساری detail درز کر دینی ہے اور یہاں پر optional subject میں آپ نے جو بھی سبجیکٹ لے رکھے ہیں اسٹی جیوگرافی اندی ساریتی جو بھی ہے وہ یہاں پر آپ لکھ دیجئے اس کے بعد passing gear یہاں پر select کر لیں گے same detail بھر دیں گے اس کے بعد آتا ہے سب سے جروری subject چناو جی ہاں تو یہاں پر c لکھا ہے مطلب دو ہی compulsory subject ہے تو یہاں پر جو پہلے چار ہوا کرتے تھے وہ اب نہیں ہیں تو دونوں compulsory subject کو یہاں سے آپ کو سب سے پہلے تو select کر لینا ہے اس کے بعد چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ اور کہیں compulsory تو نہیں ہے o لکھا ہے مطلب optional ہے c لکھا ہے مطلب compulsory ہے تو یہاں پر compulsory subject دو ہی ہے تو دونوں کو ہم نے select کر لیا ہے تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی اس کے بعد یہاں پر ماں لیجی ہمیں geography لینا ہے تو geography آپ کو دیکھنے ہے جسے یہاں پر دیکھیں geo لکھا ہے geo لکھا ہے اور اس کے بعد یہاں پر shame to shame یہ تین لکھا ہے تو مطلب یہ تینوں geography کے subject ہے تو یہاں پر کرنا ہوگا تو اس طرح سے ایک subject کے جتنے بھی یہاں پر option ہے ان سب کو آپ کو select کرنا ہوگا تب ہی یہاں پر آپ سائی سے select کر پائیں گے تو geography آگیا اس کے بعد history ہے تو یہاں پر دیکھیں h i s لکھا ہے دونوں میں h i s لکھا ہے مطلب یہ ایک subject ہے تو ان دونوں کو ہمیں select کرنا ہوگا تو history آگئی ہے تو ہم نے history کو select کر لیا geography کو select کر لیا تو اس طرح سے آپ continue select کرتے چلیے آپ پہلے وہ select کریں گے اس کے بعد یہ کریں گے تو پھر نہیں ہوگا جیسے indi sasite select کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھئے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بہت ہی آسانی سی subject چناب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو یہاں پر ہر subject کے لئے option دیئے ہوئے ہیں یہاں پر آپ پہلے دیکھ لیجئے نام جو ایک جیسے یہاں پر دکھائی دیتے ہیں وہ ایک subject ہے تو اس کو آپ کو select کرنا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے آپ ایک ایک select کرتے ہیں جیسے ایک select کریں گے چلیے میں اسے uncheck کر دیتا ہوں یہاں پر اسے پھر سے tick کر دیتے ہیں history کو اور یہاں سے آپ اندی میں دیکھیں گے تو وہاں سے بھی ایک ہٹ چکا ہے یہاں پر دیکھیں یہ ہٹ چکا ہے تو آپ اوپر سے نیچے کی طرف continue select کرتے چلیے تو صحیح سے select ہو جائیں گے کوئی بھی دکھت نہیں آئے گی آپ کو تین subject چناب کرنے اور تین کے جتنے بھی یہاں پر آپ کو option دکھائی دے رہے ہیں وہ select کرنے ہوں گے جیسے geography کے تین ہے تو تینوں آپ کو select کرنے ہوں گے یہاں پر دیکھیں history culture تو history میں confused نہیں ہونے دو option ہے تو آپ اوپر والی select کرنے اگر آپ history لے رہے ہو یہ لے رہے ہو تو آپ اپنے college میں پوچھ سکتے ہو یہاں پر دیکھ سکتے history کے تینوں option ہے جس 27 27 23 ہے تو اگر یہ والی history لے رہے ہو دوسرے والی تو تینوں آپ select کرنے جس practical بھی ہے تو یہ آپ اپنے college میں پوچھ سکتے ہو وہاں سے پتا کر سکتے ہو اور وہ اگر یہ لینے کو کہے تو آپ یہ لے سکتے جس 27 23 آپ 3 select کرنے ہوں اسی طرح سے اگر آپ راج نیتی لینا چاہتے ہو تو یہاں پر دونوں subject ہے یہ راج نیتی ہے تو یہ دونوں select کرنے ہوں گے اگر آپ راج نیتی لینا چاہتے ہو تو 35 اور 36 نمبر یہ راج سبجیک فورم کا preview آجائے گا یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر فورم کا preview چیک کر لیجئے لیکن یہاں پر confused ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے 3 optional subject select 2 2 2 3 7 7 2 7 7 7 9 7 6 2 7 9 اس بعد make payment page click 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 یہاں پر پیمٹ کے لیے آپ کو ری ڈائریک پیمٹ پیج پہ کر دیا جائے گا لیکن اگر اس طرح کا ایرر آتا ہے تو آپ کو ایک بار بیک والے اوپسن پہ کلک کرنا ہے ری لوڈ کرنا ہے کنٹینیو کرنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے میک پیمٹ پہ کلک کرنا ہے یہاں پر آپ پیمٹ پیج پہ آ جائیں گے دو تین بار بھی کر سکتے ہو اس کے بعد پروسیڈ پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کارڈ سے پیمٹ کر رہے ہو تو ڈیبیٹ کارڈ سیلیکٹ کر لیں گے جس میں ایٹی ایم کارڈ کے نمبر ایکسپیرمنٹ سیوی نمبر کارڈ ہولڈر کا نام اور میک پیمٹ پہ کلک کر دیں گے یہ سب درج کر کے اکاؤنٹ میں جو بھی موبائل نمبر رجسٹر ہوں گے اوٹی پی آئے گا اوٹی پی درج کر کے میک پیمٹ پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے یہاں پر آپ کا پیمٹ سکسیسفولی ہو جائے گا ریشپٹ مل جائے گی پرینٹ ریشپٹ پہ کلک کر کے اس ریشپٹ کا پرینٹ آؤٹ نکالیں گے کسٹمر کو دے دیں گے یعنی سٹوڈینٹ کو دے دیں گے پرینٹ اگزام فرم پہ کلک کریں گے تو یہاں پر اگزام فرم آپ کے سامنے آ جائے گا تو یہاں پر اگزام فرم کھلنے میں تھوڑا سا آج کل ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ یہ سرور سرو چل رہا ہے تو آپ کو ویٹ کرنا ہے پہلے آپ کو یہاں پر کلوز نہیں کرنا ہے یا پھر پرینٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے نہیں تو سائن اور فوٹو پرینٹ ہو کے نہیں آئے گا لیکن اگر آپ پھر بھی پرینٹ کر لیتے ہو یہاں سے اور فوٹو اور سینگلیٹر پرینٹ ہو کے نہیں آتا ہے تو آپ دوبارہ سے وہاں پر لوگن کر لیجئے ڈیجی لوگ کر وہ ریجسٹریشن نمبر جو آپ کو ملے ہیں اور جو پاسورڈ آپ کے موبائل نمبر ہے وہ درج کر کے لوگن کریں گے تو وہاں پر ریپرینٹ کا آپ کو آپسن مل جائے گا بہت ہی آسانی سے اور وہاں سے آپ ریپرینٹ بھی کر سکتے ہو فورم کو جب جائیں دوبارہ سے پرینٹ نکال سکتے ہو تو یہاں سے آپ فورم کو اس طرح سے پرینٹ کر لیجئے اور اس کے بعد اس فورم کو آپ کو لے جا کر کولیج میں دے دینا ہے آپ کو کوئی دیکھت نہیں آئی کہ آسانی سے آپ کا فورم سبمیٹ ہو گیا ہے اور آسانی سے کولیج میں جمع بھی ہو جائے گا تو یہ پورا پروسس ہے بی اے فرسٹ یئر سیمیسٹر والا یہ جو سسٹم ہے اس کا فورم برنے کا آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا تو لائک کریے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ سیئر کریے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ ہر ویڈیو ہر اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملے اسی کے ساتھ اگر آپ کے امن میں کوئی بھی سوالی تو جاؤ ہے اس کے علاوہ فورم برنے میں اگر آپ کو کوئی بھی دکھت آ رہی ہے تو اب اس جان کمیٹ سکس میں پوچھ سکتے ہیں تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے ہماری محنت کے لیے اور نئے ویڈیو دیکھنے کے لیے تو چلیے